آج کی کہانی ایک ہسپیٹل کی ہے جو ہمیں اس کے سیکیورٹی گارڈ سے ریسیو ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فائنینچلی بہت ویک ہوا کرتا تھا میرے پاس کوئی جوب نہیں تھی میرا کوئی بزنس نہیں تھا میں نے بی کم تو کیا ہوا تھا مگر پھر بھی جوب کی تلاش میں ہی در ادر مارا مارا پھرتا تھا اور کوئی جوب پھر بھی نہیں مل پاتی تھی حالات کافی خراب ہو چکے تھے تو مجبوراں میں نے چھوٹی چھوٹی جوب چوننا سٹارٹ کر دی اور آخر مجھے ایک ہسپیٹل میں گارڈ کی جوب مل گئی میں نے سبر شکر کر کے جوب کرنا سٹارٹ کر دی اس ہسپیٹل کے بارے میں کافی خوفناک باتیں مشہور تھی اور واقعی اس کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ سب باتیں بلکل سچ ہوں خیر میں شروع سے ہی کافی بہادر تھا اور جین بھوتوں سے بلکل نہیں ڈرتا تھا ہاں مگر ایزا مسلم ان باتوں پر یقین ضرور رکھتا تھا کہ یہ ایگزیسٹ کرتے ہیں خیر مجھے اس ہسپیٹل میں گارڈ کی جوب مل گئی میری نائٹ ڈیوٹی تھی یہ ہسپیٹل درختوں میں گھیرا ہوا تھا اکثر رات کو مجھے ہسپیٹل میں سے رونے کی آوازیں آتی تھی مگر میں اس سب پر زیادہ دیان نہیں دیتا تھا کیونکہ میری ڈیوٹی تو ہسپیٹل کے باہر تھی نہ کہ اندر پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہسپیٹل کے اندر سائیکلوجیکل وارڈ تھا اس کا گارڈ بے ہوشی کی حالت میں ملا جس کے بعد اس نے وہ جوب کوئٹ کر دی اور دوبارہ کبھی وہاں نہیں آیا اس کا کہنا تھا کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے اور انہوں نے اس گارڈ کی جان لینے کی کوشش کی ہے کسی نے اس گارڈ کا گلہ دبایا ہے وہ گارڈ تو وہ جوب چھوڑ گیا اور اس کی جگہ مجھے اس وارڈ میں ٹرانسفر کر دیا گیا پھر ایک رات میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں وارڈ کے باہر اپنی ڈیوٹی پر کھڑا تھا کہ مجھے اچانک سے خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا بغیر کسی وجہ کے گوز بمپ سٹارٹ ہو گئے کچھ ہی لمحوں میں وہاں لائٹ بھی چلی گئی مجھے وہاں جوب کرتے ہوئے تقریباً دو مہینے ہو گئے تھے مگر مجھے اتنا خوف کبھی محسوس نہیں ہوا باہر بارش ہونا شروع ہو گئی مجھے بارش کی آواز بھی کافی ٹیریفائنگ لگ رہی تھی کہ اتنے میں ایک عجیب سے دیکھنے والی عورت میرے بلکل سامنے آگئی اور اتنی جلدی یہاں کیسے آگئی مجھے کچھ پتا نہ چڑا میں بہت زیادہ گھبرا گیا اس عورت کی ایج نیر اباوٹ فورٹی فورٹی ٹو ہوگی میں نے کافی گھبرا ہی ہوئی آواز سے پوچھا کہ بی بی کون ہو تم اور اتنی رات کو یہاں کیا کری ہو اس عورت نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل مجھے گورے جاری میں نے پھر سے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور پلیز یہاں سے جاؤ اس وقت ہسپیٹل میں گھومنا ٹھیک نہیں ہے اس بار عورت نے مجھے جواب دیا اس عورت نے کافی ہیوی اور سیڈ وائس سے کہا یا تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے وہ ابھی یہاں کھیل رہا تھا میں نے جواب میں کہا یہاں تو کوئی بچہ نہیں آیا میری بات سن کر وہ غصے میں آگئی اور کہنے لگی کیا میں چھوٹ بول رہی ہوں میرا بیٹا یہاں ہی آیا تھا اور واپس نہیں آیا بتاؤ کہاں ہے میرا بیٹا مجھے لگا کہ شاید وہ عورت پاگل ہے میں نے اس کو تسلی دینے کے لیے دوسری طرف اشارہ کرتے ہو کہا کہ بیبی آپ اس طرف جا کر دیکھیں ہو سکتا ہے وہ بچہ وہاں میں نے کوئی بچہ دیکھا تو نہیں تھا بس اس عورت کو وہاں سے بھیجنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کہا تھا مجھے اس عورت سے کافی وحشت آ رہی تھی دوسری طرف کا سن کر وہ بلکل آہستہ آہستہ اس طرف چلنے لگی اور میں اسی خوفناک عورت کو دیکھے جا رہا تھا بس وہ ابھی دو قدم ہی چلی تھی کہ ایک دم وہ وہاں سے غائب ہو گئی اس کو غائب ہوتا دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میری طبیت بگڑنے لگی مجھے خوف سے کپ کپ آٹ شروع ہو گئی کہ ابھی کسی دوسری مخلوق کے ساتھ میں بات کر رہا تھا اگر وہ پھر یہاں آ گئی تو میں کیا کروں گا خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراں ہسپیٹل سے آف لے کر گھر چلا گیا ساری رات بھی میں خوف سے سو نہ سکا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں فائنینچلی بہت ویک تھا تو میں نے جوب نہ چھوڑی اور پھر ڈیوٹی پر جانا شروع ہو گیا مگر اب میں ہر وقت آیتل کرسی ہی پڑھتا رہتا تھا میں اپنے وارڈ کے باہر ڈیوٹی پر تھا کہ ایک رات کالی سیاہ بلی باہر سے اندر آئی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی وہ بلی بس مجھے گھورے ہی جا رہی تھی میں نے اس کو بھگانے کی بھی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ہیلی بھی نہیں اب وہ بلی روزانہ رات کو اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی تھی اور مجھے گھورتی رہتی تھی اور فجر کے وقت سے پہلے وہ بلی ہاسپٹل سے باہر چلی جاتی تھی مجھے اس کے گھورنے سے وحشت ہوتی تھی مگر میں صرف ایک بلی سمجھ کر اگنور کر دیتا تھا پھر ایک بار بلی کی ایک ہی روٹین دیکھ کر مجھے کیوروسٹی ہوئی کہ یہ بلی فجر سے پہلے کیوں چلی جاتی ہے جب وہ بلی واپس جا رہی تھی تو میں بھی بالکل آہستہ سے اس کے پیچھے چلا گیا اور بلی چلتے چلتے ایک درخت کے پیچھے چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا پھر اگلے ہی لمحے اس درخت کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو پہلے مجھے نظر آئی تھی وہ عورت ایک درخت سے نکل کر دوسرے درخت کے پیچھے چلی گئی اور پھر وہاں سے نکل کر ایک دم وہ میرے سامنے آگئی میری حالت وہاں پھر سے خراب ہو گئی اور پھر وہ عورت بھاری آواز سے کہنے لگی تم نے جھوٹ کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں مار دوں گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی چلے جاؤ یہاں سے میں تو بالکل سٹیچو بن کر وہیں کھڑے رہا ایسے جیسے کہ میں فریز ہو گیا ہوں میرے حالت سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی شاید وہ بلی مجھے وہیں تک ہی لانا چاہتی تھی پھر اس نے اپنے نوکیلے ناخنوں سے میرا گلہ دبانا شروع کیا اور کہنے لگی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے اتنے میں ہی فجر کی اعزان ہو گئی اور میری جان بچ گئی اور وہ فوراں وہاں سے غائب ہو گی اور میں وہیں فینٹ ہو گیا جب بھوش آیا تو میں اپنے گھر تھا مگر اس بار میں نے وہ جوب کوئٹ کر دی پھر اس کے کچھ دن بعد ہی مجھے ہماری سٹی کی ایک بہت فیمس کمپنی سے انٹرویو کی کول آ گئی اور مجھے وہاں جوب مل گئی مگر میں اس ہسپیٹل کے بارے میں کافی پریشان تھا کہ وہ عورت کون تھی اور اس کا بیٹا کہاں تھا میں نے تھوڑی بہت انفرمیشن کلیکٹ کی اس ہسپیٹل کے بارے میں تو پتا چلا کہ کچھ سال پہلے یہاں کے سائیکلوجیکل وارڈ میں ایک عورت ایڈمیٹ ہوئی جس کا بیٹا کھیلنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور پھر واپس کبھی نہ آیا پھر کچھ حرصے بعد اس کی ڈیتھ کی نیوز اس کی ماں تک پہنچی جس کی وجہ سے اس عورت کی منٹل کنڈیشن بلکل خراب ہو گئی اور وہ اسی حالت میں اسی ہسپیٹل میں دم توڑ گئی اور مرنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی اپنے بیٹے کو ڈھونٹی ہے اور جو بھی اسے نظر آتا ہے اس پر اٹیک کرتی ہے موسیقی